نمشکر دوستو دربنگا رقص میں آپ کا سواگت ہے کیا دربنگا ائرپورٹ سے یاتری کا مہ بھنگ ہو رہا ہے کیا یاتریوں کی سنکھیا یہاں پر کم ہو رہی ہے کیا یاتری یہاں کی بجائے پٹنا جانا پسند کر رہے ہیں یہ سارے سوال ان دنوں چل رہے ہیں کیونکہ اچانک سے فلائٹ کی سنکھیا کم ہو گئی ہے اچانک سے یہ سوال اٹھنے لگا کہ آخر کیا ہو گیا دربنگا ائرپورٹ پر جہاں پر دو ہزار اور پچیس سو اور تین ہزار کے قریب یاتری سفر کرتے تھے وہاں پر آپ صرف ہزار اور آٹھ سو ہزار یاتری ہی سفر بلکل آدھی یاتری ہو گئے ہیں کیونکہ یہ اخباروں میں خبر چھپ رہی ہے کہ اب دربنگا ہوای اڈے سے سفر کرنے والے مو موڑنے لگے ہیں یہاں سے یاتری کیونکہ شکروار کو چھے فلائٹ صرف آپریٹ ہوئی اور صرف سات سو اڑسٹھ پیسنجر نے یہاں سے یاترے کی ایسے میں سوال اٹنا لازمی ہے اور آجے کمار مشر جو سمواداتا ہے ورش سمواداتا انہوں نے پرباد خبر میں یہ ان کی ریپورٹ ہے کہ صبح میں فلائٹ نہ ہونے کے قارن پٹنا کا رکھ کر رہے ہیں یاتری یعنی کہ اچانک سے جب آدھی فلائٹ ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے لوگ آپشن تلاشیں گے اور یہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے تو آج اسی کی پرتال کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا کھیل ہے اصل میں اس کے پیچھے ائرلائنز کا اور کیسے سرکار نے ائرلائنز کو ریوڑی کی کھلی چھوٹ دے دیا کہ آپ لوٹ سکتے ہیں تو لوٹ لیجئے تو پہلے خبر یہ جان لیجئے کہ خبر ہے کیا تو خبر یہ ہے کہ بلکل سونا سونا ہو گیا جو پہلے جگہ نہیں ہوتی تھی ٹرمینل کے اندر وہ اب سونا سونا سا ہو گیا ہے اور پٹنا کی تلنا میں دربھنگا سے ہوای ٹکٹ مہنگا ہو گیا ہے اس لیے اس کارن سے بھی لوگوں کی پسند پٹنا ائرپورٹ بن رہا اور گاندی سیدو کا دونوں لین بھی چالو ہو گیا ہے اس لیے لوگ پٹنا جا رہے ہیں زہر سی بات ہے کیونکہ کم فلائٹ کی گئی ہے اور ریٹ زیادہ ہے کم فلائٹ کی گئی ریٹ زیادہ اس لیے ڈیمانڈ میں کوئی کمی نہیں ہے ڈیمانڈ کریٹ کیا گیا ہے جان بوچ کر یہ ہے کھیل ائرلائنز کا ہے سپائی جیٹ کا انڈیگو کا کیونکہ مونوپولی ہے سپائی جیٹ کی کچھ روٹس پر اس لیے اس کا کھیل ہے اور یہ دیکھئے چوبیس تاریخ یعنی آج چوبیس جولائی کا اگر آپ دربنگا سے دلی جانا چاہتے ہیں تو سترہ ہزار نو سو چھپن کا کرا ہے یعنی کہ اٹھارہ ہزار روپیا ہے اگر آپ کے بس کی بات ہے اٹھارہ ہزار روپیا دینا تو دیکھے جائیے وہیں پچیس تاریخ کو دیکھے سیدھا آدھا ہے آٹھ ہزار آٹھ سو بیس یعنی یہ فرق ہے صرف چوبیس گھنٹے کے اندر یہ کریٹ کیا گیا ہے ڈیمانڈ اس طرح کی کمائی کرنے کے لیے اسی طرح سے اگر آپ ایک اگست سے ایک اگست تک یہ کھیل چلے گا ایک اگست سے دو فلائٹ ہو جائے گی جہاں پر کرایا چھہ ہزار دو سو اکتالیس کے آس پاس آ جائے گا جو اب بیسک کرایا بنا دیا گیا ہے پہلے سنتیس سو تھا اب باسٹھ سو کرایا کر دیا گیا ایک جولائی سے ایک اگست سے آپ کو رہات ملے گی اسی طرح سے اگر دلی سے دربنگا آپ چوبیس تاریخ یعنی آج جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ہی فلائٹ کا آپشن ہے آٹھ ہزار نو سو چھبیس کا لیکن ایک تاریخ سے دو فلائٹ دی جائے گی یعنی ایک تاریخ تک لوٹ سکو تو لوٹ لو یہ کریٹ کیا گیا اور ایک تاریخ کے بعد دو فلائٹ دیا جا رہا ہے چھہ ہزار کے رینج میں اسی طرح سے دربنگا سے بومبے کی بات کریں چوبیس تاریخ یعنی آج اس کا ایک ہی فلائٹ ہے اور ایک فلائٹ ہونے کے کاران ریٹ دیکھیں نو ہزار چھہ سو ساٹھ اگر آپ دے سکتے ہیں تو دے دیجئے دس ہزار روپے کا کرایا ہے اسی طرح سے یہ تیس تاریخ سے دو فلائٹ ہوگی تب جا کے تھوڑی راہات ملے گی حالانکہ راہات کیا کہہ لیجئے سات ہزار ساڑھ سات ہزار پھر بھی ہے دونوں فلائٹ کا کرایا یہ رکھا گیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے کمائی کر رہی ہے کمپنیاں دربنگا سے اگر بینگلورو کی بات کریں چوبیس یعنی آج بارہ ہزار تین سو چھہ ستر آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں بارہ ہزار تین سو چھہ ستر جو لوگ دے کے جائیں گے مجبوری میں جائیں گے ڈیمانڈ ہے تب ہی اتنا رکھا گیا ہے اسی طرح سے تیس تاریخ سے اس کی پھر دو فلائٹ رکھی گئی ہے یعنی کہ تیس تک جو ہے پوری پلاننگ کے ساتھ اچانک سے گائب کر دیا گیا فلائٹ کو کم کر دیا گیا آدھا کر دیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پیسے وصولہ جا سکے لوٹا جا سکے اور یہ سرکار کی نگرانی میں ہو رہا ہے کیونکہ سرکار کو پتا ہے کہ یہ کس طرح سے کمپنیاں جو ہے اچانک سے فلائٹ کم کر رہی ہیں اور اڑان میں سب سے ہٹ چکی ائرپورٹ ہے دربنگا اور کمائی کا بھی ہے زبردست یہاں سے کمائی ہو رہی ہے تو یہ پتا ہے ائرلائنز کو خاص کر کے سپائی جیٹ کو کیسے یہاں سے اگاہی کرنی ہے کیسے کمائی کرنی ہے کیسے یاتریوں کے ساتھ بلیک میل کرنا ہے تو اسی طریقے سے فلائٹ کو جانبوچ کر کم کیا گیا ہے ڈیمانڈ کم نہیں ہوئی ہے فلائٹ کی سنکھیا جانبوچ کے کم کی گئی ہے تاکہ جو ریٹ ہے وہ آنتیم سمیہ میں چوبیس گھنٹے کے اندر بڑھائی جا سکے یہ ہے کھیل اور اس کھیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ جو مونوپولی ہے سپائی جیٹ کی اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور باقی کمپنیوں کو بھی یہاں لانے کی ضرورت ہے اور وہ تب ہی سمبھا ہے جہاں پر یہاں پر انفرسٹیکچر سنرچنا آدھاربوت سنرچنا کا وکاس ہوگا لیکن وہ اب وکاس کب ہوگا یہ فیلحال کہنا مشکل ہے کیونکہ سمجھنے لگے گا اس میں دو چار چھے مہینے یا سال بھر کبھی سمجھنے لگ سکتا ہے جب پوٹا کے بین بڑھا ہوگا تب جا کر کے اس تھیتی بدلے گی ویسے جو ادھگرن کی سمجھنے وہ ابھی تک بنی ہوئی ہے لیکن اس بیچ جو جتنا سمجھنے مل رہا ہے کمپنیوں کو اتنا وہ کمائی کر رہی ہیں اور اتنا ان کو جو ہے موقع مل رہا ہے ریوڑی لینے کا تو وہ لیا جا رہا ہے یہاں سے تو اس لیے یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ یاتریوں کی سنکھیا کم ہو گئی یا یاتری اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں اگر یاتری پسند نہیں کر رہے ہوتے تو یہ سترہ ہزار اور بارہ ہزار کا کرایا نہیں ہوتا تو دوستو یہ ویڈے کیسا لگا ضرور لاکھیں جی شیئر کیے سبسکرائب کیجئے کچھ اور ویڈے کو ساتھ آزر ہوں گے آپ دیکھتے ہیں دربنگا رہا سوہی بیانس پر بھی شکریہ دنباد جائن جا بیار جائے مطلع